ملک جنید سلنگی خان صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہیں انہوں نے بتایا کہ خواجہ فرید زبان شائر اور ایک انسان دو صوفی تھے انہوں نے انسان کو جوڑنے کا فریضہ سر انجام دیا یہی وجہ ہے کہ خلق خدا نہ صرف اندرون ملک بلکہ پرون ملک سے بھی یہاں حاضری دینے کے لیے آتے ہیں دن کے لیے توسی منصوبے میں بہت کچھ شامل ہے سایہ دار اور آرامدے برامدے اور محول ظاہرین کو فراہم کیا جائے گا نیا الیکٹرونک کولر نئے پنکھے واسٹرونگ کی مرامتی مسجد کے لیے جنریٹر کی سہولت تمام ظاہرین کے لیے سولر سسٹم جیسے سہولیات کے علاوہ رہائش کرنے والے ظاہرین کے لیے لنگر اور دیگر سہولیات فراہم کی جائیں گی موسیقی